بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین حضرت مولانا شاہ عبرال الحق صاحب رحمت اللہ علی نے تبلیغی جماعت کے ایک اجتماع میں بیان فرمایا جہاں ساڑھے تین چار لاکھ کا مجمع تھا چونکہ مولانا انعام الحسم صاحب رحمت اللہ علی حضرت کے ساتھ پڑھے ہوئے تھے اس لئے حضرت کو فوراً موقع دیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت نعفے تو ہے کافی نہیں ہے اور کافی کب ہوگی جب علماء دین اور اہلاللہ سے قوی تعلق قائم ہوگا چونکہ چھے نمبر میں پورا دین نہیں آسکتا اس لئے علماء کی ضرورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تبلیغی جماعت کی مثال فرسٹ ایڈ کیسی ہے کہ کسی کے چوٹ لگ جائے تو اس کی فوراً مرہم پٹی کر کے اس کو علاج کے لئے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے اسی غرض سے مولانا علی صاحب رحمت اللہ علی نے یہ جماعت قائم کی تھی کہ جو بیچار دین سے دور ہیں انہیں دین سے معنوس کرا کے ان کا رشتہ علماء و مشایخ سے جوڑا جائے تاکہ وہ پورا دین حاصل کر لیں علماء و مشایخ سے تذکیہ نفس یعنی اپنے نفس کی اصلاح بھی فرض ہے کیونکہ عامال کی قبولیت کا مدار تذکیہ نفس پر ہے اس لئے تبلیغی جماعت کا نافع ہونا تو تسلیم ہے مگر کافی ہونا تسلیم نہیں کہ صاحب بس اب تو یہی کام ہے یہی کام ہے مولانا عبرالحق صاحب نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ یہی کام ہے بلکہ یوں کہو کہ یہ بھی کام ہے یہ نہ کہو کہ بس چلا میں جاتے رہو اور علماء و مشایخ کی ضرورت نہیں دین کے کام کرنے والوں کے مختلف طریقے اور اقسام ہیں بعضوں کا نفع عام ہوتا ہے اور بعضوں کا نفع تام ہوتا ہے اور بعضوں کا نفع عام بھی ہے اور تام بھی ہے اخلاص کے بغیر نہ مدرسہ قبول ہے نہ تبلیغ قبول ہے مولانا عبرالحق صاحب فرماتے ہیں کہ اخلاص ملتا ہے بزرگان دین کے پاس لہٰذا مدارس والے علماء کے لئے بھی ضروری ہے کہ مشایخ اور بزرگان دین کی خدمت میں اصلاح نفس کے لئے جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین